بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گجر نالا متاثرین کے لئے بہت اہم اور دلچپس خبر ہے ہر متاثرین کے پاس یہ خبر پوچھنی چاہیے اس لئے اپنے اپنے گروپوں میں اس خبر کو شیئر کریں ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گجر نالا کو چوڑا کرنے کے لئے حکومت سندھ اور کئی ایم سی اور دیگر اداروں نے گجر نالا تجاوزات کو ختم کرنے کی گرز سے آپریشن کیا اور اس آپریشن میں ہزاروں غریب شہریوں کے لیز شدہ مکانات کو بھی گرا دیا گیا جو کہ گجر نالا کے حدود میں نہیں آتے تھے حکومتی اداروں کے اس گیر قانونی وقدام کو متاثرہ مکانات کے مالکان نے انٹی انکروجمنٹ، ٹریبونل، کراچی اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور بالآخر معاملہ سپین کورٹ آف پاکستان پوجھ گیا اور حکومت سندھ نے موقع اختیار کیا کہ نالے کی چوڑائی بہت ضروری ہے تاکہ شہریوں کو بارشوں کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے بچایا جائے اور حکومت نے یہ موقع اختیار کیا کہ متاثرین کو دو سال تک پندرہ ہزار روپے مہانہ کراہ دے گی اور ساتھ میں متبادل بھی فائم کرے گی سپین کورٹ آف پاکستان نے حکومت کے موقع کو سننے کے بعد پبلک انٹریسٹ کی خاطر اپنے حکوم مورخہ چودہ جون دوہزار اکیس کے ذریعے حکومت سندھ کو گرائے جانے والے مکانات کے تمام متاثرین کو معافضہ یا متبادل مکانات فراہم کرنے کا حکوم دیا لیکن حکومت کی جانب سے اس حکوم پر کسی بھی قسم کا عمل درامت نہ ہو سکا جس پر سپین کورٹ آف پاکستان نے سخت ناراضگی کا ازار کیا اور اپنے دوسرے حکوم مورخہ باست ستمبر دوہزار اکیس میں وزیر اعلی سندھ کو برہ راست گرائے گئے مکانات کے تمام متاثرین کو ایک سال کے اندر تمام سہولت سے آراستہ متبادل مکانات دینے کے حقامات سادر فرمائے جس کی میاد مورخہ باست ستمبر دوہزار بائس کو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے لیکن حکومت سندھ نے ابھی تک سپین کورٹ آف پاکستان کے حقامات پر عمل درامت کو اکنی نہیں بنایا اس کے علاوہ بہت سے متاثرین ایسے بھی ہے جن کے مکانات کو گرائے گیا ہے لیکن ان کے مکانات کو آئی ڈی نمبر نہیں دی گئی ہے مہانہ کراہ بھی نہیں دیا گیا اس طرح ان متاثرین کو مدبادل یا محفظہ بھی ادا نہیں کیا جائے گا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزاریزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سیڈی نینڈی تیوی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور سبسکرائب بٹن میں موجود آل کے بٹن کو پریس کر دے اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دے انتائی افسوس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو متبادل دیا جا رہا ہے یہ متاثرین کا جو نقصان ہوا ہے اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کو دو چیک ملے ہیں باقی دو چیک کے لئے متاثرین کے ایم سی کے دفتر میں کتن لگا رہے ہیں لیکن کوئی خادر قواہ جواب نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متاثرین کو جنرلہ کے اوپر رحم کرے اور ان کی مالی پریشانیاں دور کرے آمین اللہ رہ کے بان